منگل دھلون چینل ایک ایسا چینل جو آپ کا جیون بدل سکتا ہے جیسے اب تک بہتوں کا جیون بدل چکا ہے منگل دھلون چینل نمسکار آداب سسری اکال دوستو گروبانی کی ایک تک ہے گرو نانک دیو جی مہاراج کا فرمان ہے نانک دنیا کیسی ہوئی یہ انہیں بہت پہلے کہا تھا پانچ ساڑھے پانچ سو سال پہلے تقریبا لیکن میں لوگوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے لوگوں کا نظریہ لوگوں کی اپروچ دیکھ کے اکثر گرو صاحب سے کہتا رہتا ہوں نانک دنیا کیسی ہوئی اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہم سے بہت سارے لوگ سمپر کرتے ہیں اور بہت پہلے سے کر رہے ہیں خاص طرح کہ وہ لوگ جن کو لا علاج بیماری ہیں یہ جو علم والا معاملہ یہ تو ابھی سے شروع ہوا ہے جو تنتر منتر کا ہے بلیک میجک کا ہے کھلانے پلانے کا ہے بندھن کا ہے کوئی بندش لگا دیتا ہے کاروبار بان دیتا ہے یہ طرح طرح کے جو پرابلمز آ رہی ہیں لوگوں کو ایسے لوگ ہم کو سمپر کرتے تھے پہلے بھی اور ہم ان سے کہتے تھے کہ ہمارا کام تو عیشور کے نام سے جوڑنا ہے عیشور کا نام جب ہے ان سے مافیا مانگیں اس کا دھنیواد کریں شبط سنیں سیوا کریں مافیا مانگیں دھنیواد کرتے رہیں بس ہم کو یہی آتا اور کچھ نہیں آتا یہ ہمارا رستہ ہے اب بھی یہی ہے لیکن بیچ میں کچھ لوگ ہمارے سمپرک میں آئے تو سلسلہ شروع ہوا تو اس میں دونوں ہی طرح ہے یعنی جو لوگ جن کو ہم نے شبط دیئے یا جیسے میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ دیوالی پہ یا گرہن میں کوئی بھی شبط کوئی بھی بھجن جیسے گربانی میں شبط ہیں گائتری منطر ہے یوم نمشیوائے یاریوم تست یا اور کچھ ایسے منطر ہیں آپ ان کو صد کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو صد کر لیا تو پھر وہ کام کرتے ہیں اب یہ ایک آئرنی ہے اس راہ کی جیسے وہ بابا والا میں نے ذکر کیا تو جو میرے پاس آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی نائی نے کبھی اپنے بال خود کاٹے ہیں نائی اپنے بال خود نہیں کاٹ سکتا اسے کٹوانے پڑتے ہیں سمیلرلی اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جس کے پاس یہ صدیہ جاتی شکتیہ جاتی ہے وہ دوسروں کا علاج تو کر سکتا ہے لیکن اپنا کچھ حد تک ہی کر سکتا ہے زیادہ نہیں کر سکتا ایسا دیکھا گیا ہے ایکسپشنز ہو سکتے ہیں اپواد ہو سکتے ہیں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا علاج خود بھی کر سکتے ہیں لیکن ذات طرح ایسا دیکھا گیا کہ خود نہیں کر سکتے ہیں خیر تو میں نے کچھ لوگ بتایا تھا کہ ایسے صدیہ کر لینا ایسے صدیہ ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ سینئر موسٹ لوگ رونے لگ گئے تو میں نے کوئی شہود پڑھ دیئے وہ ٹھیک ہو گئے چوبیس گھنٹے میں ٹھیک ہو گئے کرونک پرابلم تھی 38 سال سے پرابلم تھی ڈاکٹروں کے علاج سے کوئی لاب نہیں ہوا تھا لیکن آپ حیران ہوں گے کہ وہ سجن کچھ سمیں کے بعد میں پھر اسی بیماری کا شکار ہو گئے کرونک ڈپریشن کا ان کے پھر مجھے میسیج جانے لگ گئے تو پھر میری بات ہوئی تو میں نے کہا آپ نے شبد سننے بند کر دیئے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہا یہ غلطی تو ہوئی ہے تو مجھے بڑی ارانوی میں ناراض ہو گیا اور میں نے کہا بھئی جاؤ معافی مانگو معافی مانگو تو بڑا دہال ہے معاف کر دیتا ہے انہوں نے معافی مانگی پھر سلسلہ شروع کیا پھر وہ ٹھیک ہو گئے تیسری بار پھر ہوئی کچھ پرابلم ہوئی تو ان کو اس بات کا احساس تھا ان کے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ان کو بھی سیریز پرابلم تھی دوائی کام نہیں کر رہی تھی میں نے ان کو شبد بتائے طریقہ بتایا انہوں نے کیا وہ ٹھیک ہو گئے اور کچھ سمیں کے بعد میں وہ پھر بیمار ہو گئے اسی بیماری سے تو پھر پوچھا تو گلے گیا انہوں نے تو سننا بند کر دیا تھا تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ نانک دنیا کیسی ہوئی یعنی ایشور کے نام نے اس کی نام کی شکتی کا پرمان آپ کو مل گیا کوئی دوائی کام نہیں کر رہی کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پھر بھی گربانی کو سن کے آپ ٹھیک ہو گئے آپ کو وشواس آ جانا چاہیے اس کو تو اس کے بعد تو آپ کو ایشور کا پلہ پکڑ لینا چاہیے کرس کے اور چھوڑ دینی چاہیے لیکن یہاں لوگ اپنے کام دندے میں بیزی ہو جاتے ایسے بہت سارے لوگ ہیں ایک وکیل ہائی کورٹ کا اس کو کرونک ڈپریشن تھا اور اس کے ساتھ میں نے ڈیڑھ گھنٹہ لگایا ٹیلی فون پہ اور اس کو شبد بھیج دیا طریقہ بتا دیا اس کا ڈپریشن ٹھیک ہو گیا اور آپ ہران ہوں گے کہ جب اسے کہا کہ میں نے آپ کا انٹریو کرنا ہے میں نے اس کا کہیں ذکر کیا پہلے بھی میں اتنا اپسٹ ہوا کہ اس کا ذکر میں بار بار کرنا چاہوں گا کہ اس نے انٹریو دینے سے انکار کر دیا کہ میرے ریپوٹیشن کا سوال ہے میرے کریئر کا سوال ہے نانک دنیا کیسی ہوئی یعنی ہم اس مالک کو کریٹ دینے کیلئے تیار نہیں ہے اس کا نام نرنتر جپنے کیلئے تیار نہیں ہے ہم کو جیسے بچے کو وہ کھلونوں کے ساتھ ویست ہے اسے چوٹ لگتی ہے تو وہ پھر دوڑ کے ممی پاپا کے پاس آتا ہے پھر جب ٹھیک ہو جاتا ہے کھلونا لیتا ہے پھر ویست ہو جاتا ہے ماں باپ کے پاس تو تب ہی آتا جب اس کو چوٹ لگ جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے کچھ آئی ہوتا ہے ہدر ویز آتا نہیں ہے ایسی ہی ہماری حالت ہے چلو وہ تو بچہ ہے ہم کو پتا ہوتا جب بڑا ہو جائے گا تو اصلی کی مانگ کرے گا ابھی تو بچہ ہے لیکن ہم بڑے ہوکے بچوں سے گئے گزرے ہیں عیشور ہمارے موں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی بچے ہیں جب بڑے ہو جائیں گے سمجھدار ہو جائیں گے تو اصل کی مانگ کریں گے ہم سارا جیون کھلونے مانگتے ہی مر جاتے ہیں لیکن ہم بڑے ہی نہیں ہوتے اصل کی مانگ ہی نہیں کرتے اصل تو اس کا نام ہے عیشور ہے عیشورت کی پرابتی ہے اصل چیز لیکن ہم کو خیال ہی نہیں ہے ہم اتنے سوارتی اتنے احسان فرابوش ہے اور یہ لوگ اچار ڈی ٹیموں سے کہوں گا وہ تین چار لوگ ہیں جو علاج کرتے ہیں جو کیا کرا ہے ابود پہ تو نے پکڑا جنات تو نے پکڑا ہے یا کس نے بلیک میجک کیا ہے ایسا ان کا علاج کرتے ہیں حریبوں کا فری کرتے ہیں اور جو سمپن ہے ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ کھل کی پیسے دیں حالانکہ ان کے پاس ایسی لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس کہیں سے جن کو کوئی علاج نہیں ملا تو لوگ مکر جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں جھوٹ بولنے لگتے ہیں اور بعد میں غریب بن جاتے ہیں تو وہ بند کر دیں گھوم رہے ہیں تو میں اس کا بھی آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ طے کریں لوگ انہیں علاج کروا لیا ٹھیک بھی ہو کے بعد میں جھوٹ بولنے لگے مکر بھی گئے اور پیسے دینے سے انکار کر دیا فون کا جواب دینا بند کر دیا میسیج کے جواب دینا بند کر دیا تو اب وہاں بھی ایک سوال یہ نشان آ گیا ایک تو یہ جو ہم کر رہے ہیں گربانی ایشور کا نام یہ تو آپ کریں کیونکہ یہ کریں گے تو ویدھی بنے گی آپ کے بھاگے یہ مباتیں کہہ چکا ہوں آپ کے بھاگے کے انصار آپ کی پرالامت کے انصار ویدھی بنے گی کہ آپ نے کیسے ٹھیک ہونا ہے تو ویسا رستہ ایشور نکالے گا لیکن نکلے گا یہیں سے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے اگر آپ ٹھیک بھی ہو جائیں تو ایشور کا نام تو نہیں چھوڑنا رات کو ریپیٹ پہ لگا کے سونا ہے دن میں کان میں لگا کے سننا ہے صبح شام پاٹ کرنا چلتے پھرتے آتے جاتے اس کا نام لینا اس کی یاد میں رہنا ہے مردوارے میں مندر میں ماجد میں جا کے ناکرہڑ کے معافی مانگنی ہے سیوا کر دیئے اس کا دھنواد کرنا یہ تو کرتے ہی رہنا نیرنتر اس کو نہیں چھوڑنا وردوں بیماری پھر آ جائے گی اگر یہ لوگ ٹھیک کر بھی دیں گے ایچ آر ڈی میں ان کو کہتا ہوں یہ ان کا گروپ ہے تو ابھی ہم لوگ کی بات ہو رہی تھی کہ بھائی ایڈوانس ہی لے لیا جائے میں نے ایک اور اپیسوڈ ریکارڈ کیا ہوا ڈالوں گا میں کچھ دنوں میں اس میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایڈوانس دے دیں وہ دیکھ لیں کتنے سیشن آپ کے لگے ان کے ساتھ میں ایک سسٹم ہم کوشش کر رہے ہیں ایسے تو گاڑی نہیں چلے کہ وہ لوگ بھاگ جائیں گے تو جو جنون لوگ ہیں وہ بچارے سفر کرتے رہیں گے ان کو لاب نہیں ہو پائے گا تو پیٹول کے بنا گاڑی نہیں چلتی ہے تو نانا کا دنیا کیسی ہوئی اگر ایک ٹیم ہے لوگوں کی وہ آئے پرمارت کے لیے آئے اور غریبوں کا علاج فری کرتے ہیں جو بچارے بہت میڈل کلاس کے لوگ ہیں لور میڈل کلاس کے اور واقعی بہت پریشانی میں ہیں لگ بگ غریبی غریبی کے کغار پہ ہیں تو ان کو بھی وہ فری میں علاج کر دیتے ہیں لیکن جو سمپن ہے جن کو اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے بزنس ہے جن کو کہیں سے کوئی علاج نہیں ہو پایا برباد ہو گئے ہیں وہ بھی خوشیاری دکھاتے ہیں علاج کروا لیتے ہیں اور بعد میں مکر جاتے ہیں ایسا ایسا کئی لوگوں نے کیا تو پھر وہ ٹائک کر رہے تھے کہ بھی ایڈوانس لے لیتے ہیں اور ہم اپنی شکتیوں سے پوچھیں گے پہلے انکواری کیا کریں گے اس کے بارے میں اپیسوڈ ڈیٹیل میں میں ڈالوں گا وہ تو لمبا ہے تیس منٹ کا ہے لگ بگ شاید یہ ہم پاسنگ ریفنس دے رہا ہوں کیونکہ وہاں بھی کافی الجن والا معاملہ بنا ہوا ہے کہ ایڈوانس لے لیں وہ پہلے شکتیوں سے پوچھ لیں گے اگر علاج ہو سکتا ہے تو ہاں کریں گے اور ہاں کر دی تو آپ کو سارا پیسہ ایڈوانس دینا ہوگا جو بھی وہ آپ کو بتائیں گے ایڈوانس دے دیجئے آپ کا علاج ہوگی بات ختم ہوگی مال لیجئے عشور نہ کرے آپ کا علاج نہیں ہوتا تو آپ کو سیونٹی فائی پرسنٹ وہ پیسے واپس کریں گے پچیس ٹکیں انہوں نے محنت کی ٹائم لگایا انرجی لگائی ایسا کچھ سوچ رہے ہیں ورنہ لوگوں میں بہت سا کرنا بڑا مشکل ہے کچھ ایک لوگ گنتی کے انہوں نے پیسے بھیجے اور ملک ٹھیک ٹاک بھیجے تو ڈاکٹروں کے اوپر میں اس میں ذکر کروں گا میں لوگ کتنا بھی خرچ کر دیتے ہیں مریض مر بھی جاتا ہے گارنٹی بھی کوئی نہیں لکھوا بھی لیتے ہیں پھر بھی ہم لاکھوں روپے لگا دیتے لیکن یہاں لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کو کس بات کے پیسے یہاں جان کا خطرہ ہے علاج کہیں ہیں نہیں کسی کے پاس آپ سوچ نہیں سکتے ہیں یہ کیسا کھیلا ہے تو ان کی جو شکتیاں ہیں ابھی بیچ میں ماری بات ہو رہی تھی لوگوں نے اتنی پاپ کیے ہوئے ہیں جو چار سو بیسیوں کی ہوئی ہیں فراڈ کی ہوئے ہیں اتنے گھرے ہوئے ہیں دکھی ہیں میں درویشوں کے بارے میں اکثر ذکر کرتا لیتا ہوں تو ایک پریوار تھا بہت کشت میں تھا تو جو ان کے صدگرو تھے پتو ہی کھڑا والے بیبا سربان سنگھ جی درویش تو وہ گردی نشین تھے تب تو جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا بھی ان سے کہنا کہ یہ درویشوں میں عام طور پر خواجہ کو نیاز دیتے ہیں وہ میٹھے چاول گھڑ والے بناتے ہیں تو انہوں نے ان سے کہا بھی چاول یہ پندان کریں تو ان لوگوں نے ایک دو کلو چاول لیا تین کلو چاول بنوائے اور کھلا دیئے لوگوں بھاگ دیئے تو بات میں کہا جی ہم نے تو کر دیا ہم کو تو کوئی راہت نہیں ملی ہے تو جب ان سے بات کی گئی جو صدگرو نے کہتے تھے جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا پڑی اس کی پتہ نہیں کتنا ان کو دان کرنا پڑے گا غریبوں میں کتنا کچھ باتنا پڑے گا تب جا کے شاید ان کو راہت ملے ورنہ تو یہ بھول جائے اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ایچ آرڈی جو گروپ ہے انہوں جو کوشش کر رہے ہیں ایک تو انہوں نے اگر ٹھیک آپ کو کیا تو آپ کو ایشور کا نام جب تہی رہنا پڑے گا اس کو مت چھوڑنا وہ تو آدھار ہے بنیاد ہے فاؤنڈیشن ہے آپ ٹھیک بھی ہو جائیں تب بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے پردہ وہ مسئیبت پھر آ سکتی ہے تو دونوں طرف سے زور لگیا انہوں نے تو اپنا کر دیا لیکن آپ کو بھی کرنا ہے نرنتر صبح شام جیسے اب اگر آپ کر رہے ہیں پرارتھنا ہے تب ایشور ہستہ نکالیں گے لیکن اس کے بعد بند نہیں کرنا ہے نورملی لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے کہیں اور دوسرا یہ جو معاملہ ہے کہ ایک سجنگن اس سے کہا کہ آپ اس بیچ میں نہ پڑے اور میں بلکل ہی پڑنا چاہتا ہوں میں اس سے باہر ہونا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا جو وہ دوسرا والا ہے پھر اس میں نمبر ڈالوں گا لیکن ہماری ان سے کچھ بات چل رہی ہے کہ اس کو کلیر کر لیں کرسٹل کلیر ہونا چاہیے معاملہ تو ایک سسٹم بن جائے اس سسٹم کہتا بھی آپ کو چلنا ہوگا آپ نہیں چلیں گے تو آپ کا علاج نہیں ہوگا کیونکہ کب تک اب مان لیجے لوگ نے علاج کرا لیا پھر پیسے نہیں دے رہے ہیں سمپن بھی ہیں ان کو بے وقوع بنا رہے ہیں تو آدمی چھلا ہوا محسوس کرتا ہے انہوں نے اتنے ٹائم بھی لگایا رسک بھی لیا جیسے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا دیں تو میں نے کہا اپنی جان کا مل لگا لو کتنی ہے آپ کی جان کی قیمت کتنے دکھی تھے آپ اس کی قیمت لگا لو میں کیا بتاؤں خیر تو وہ لوگ قیمت اس طرح سے لگا نہیں سکتے کتنے پیسے دو گے تب ہی علاج کریں گے یہ ان شکتیوں کا معاملہ ہوتا ہے جو ساتوک شکتیاں ہیں تو اس لئے ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری نبانی چاہیے اور جو لوگ ہمارے گربانی کے شبت وہ سنتے رہتے ہیں ان کو ٹھیک ہو جاتے ہیں بہت طرح ٹھیک ہوئے ہیں تو میری کربت پراتنہ ہے کہ چھوڑیں نہیں ہم مائے میں پھر کھچت ہو جاتے ہیں اس مائے نے تم کو کیا دیا کشت کلیش بیماریاں تکلیفیں دیں اور جب آپ ہری نام کی طرف آتے ہیں جڑتے ہیں سننے لگتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کس عقل کے مالک ہیں کیا وہ چھوڑ کے پھر اسی مائے میں کھچت ہو جاتے ہیں اسی پریوار میں اسی کاروبار میں اسی دھندے میں ایشور کا نام سننا اور جبنا بند کر دیتے ہیں تو میں کیا شبد استعمال کروں ایسے لوگوں کے لئے میری پراتنہ ہے کہ کہ یا تو آپ ہم کو فون مت کریں لیکن اگر فون کیا ہے اور ایشور نے مجھے ذریعہ بنا کے آپ کو طریقہ بتا دیا اور آپ نے وہ شروع کر دیا ہے تو اس کو چھوڑ دا مت کبھی جیون میں ایشور جو نالائک بچے شرارتی بچے ہوتے ہیں جیسے ماسٹر جی ان کو مرگا بناتے ہیں وہ کان سے پکڑ کے لارہ ہیں یا آپ نے کچھ اچھا بھویا ہوگا تو ایشور ودی بنا کے آپ کی روک کو دوا بنا رہے ہیں دکھ دارو سکھ روک بھایا جا سکھ تام نہ ہوئی اور آپ کا سکھ جو بیماری بن گیا ہے جس نے ایشور کے نام کو بھلا دیا اس سے آپ کو چھٹکارہ دلا رہے ہیں تو اس لئے میری کربت پراتنہ ہے کہ ایشور کا نام مت چھوڑیں چاہے آپ تندرست ہو جائیں بلکہ آپ کو تو اور وشواس ہو جانا چاہیے کہ ایشور کے نام میں اتنی شکتی ہے تو آپ کو تو اور ٹائم بڑھانا چاہیے الٹا لوگ چھوڑ دیتے ہیں میں یہ دکھی ایرد ایسے کہہ رہا ہوں کہ کیسے لوگ ہیں بھائی جب آپ کو پرمان اب جیسے مجھے پرمان دیا ایشور نے تو میں تو فلم تھی چھوڑ کے یہاں خیتوں میں آگے بیٹھ گیا میں تو اس مادم سے آپ لوگوں کو یقین دلانے کوشش کرتا رہتا ہوں ترے ترے کی پرمان دے دیکھیں جہاں سے جو ملتا ہے گھٹنا ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں اپنے جیون کی گھٹنا ہے سب کچھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو وشواس آئے اس لئے ہمارے پاس یہاں تک کہ جو بہت سارے دکھی لوگ ہیں تانترکوں کے پاس بھی تانترکوں نے جو نقلی تانترک ہیں انہوں نے تو لوٹ لیا ہوتا ان کو اصلی تانترک بہت کم ہے جو جائز پیسے لیں اور آپ کے پیچھے اور کچھ اوٹ بلاو نہ چھوڑیں اپنی شکتی نہ چھوڑیں اور آپ کو ایک انڈا دینے والی مرگی نہ بلا لیں آپ کو اسے پودا لگاتے ہیں کہ اس تو فصل آئے گی کماؤ پوت نہ بنا لیں ہر دو تین مہینے میں آپ کو وہ گما دیں گے آپ کی کلا اور آپ کو آنا پڑے گا تو ایسے بہت سارے ٹھگ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میری آپ سب سے پراتھنا ہے کہ اگر آپ کو گربانی سے ہرینام سے لاب ہوا ہے تو اس کو چھوڑیں نہیں لگے رہے ہیں ٹائم بڑھاتے چلے جائیں ٹھیک ہے یہی بیماری آپ کو ایشوت کی پرابتی کروا سکتی ہے آپ کو موکش دلوا سکتی ہے تو چھوڑیے گا مت اور دوسرا اگر اس طرح سے ہی وہ ایچ آرڈی جو گروپ ہے کیا کرائے آپ کو کھلایا پھلایا ہے بادا ہوا ہے کام وہاں سے آپ کو آرام آ جاتا ہے تب بھی آپ نے ایشور کا نام نہیں چھوڑنا ہے اور ان کو پیسے دینے ہیں آنے والے دنوں میں پھر میں ایک دوسرے ویڈیو شیئر کروں گا اور اس میں یہی کہ سنشت کر دیں گے کہ آپ کو ایڈوانس تو دینا ہی ہوگا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو سیشن بتا دیں گے دیکھ کے ان سیشن کے حساب سے آپ کو اتنی پیسے بتا دیں گے اتنے آپ کو جمع کر دیں ہوں گے تب ہی وہ آپ کا علاج کریں گے علاج گیارنٹی کے ساتھ کریں گے اگر آپ ٹھیک ہونے والے ہوں گے تو اپنی شکتیوں سے بات کر کے تب ہی وہ آپ سے کہیں گے اتنی پیسے جمع کرائیے اور اگر آپ ٹھیک کیونکہ میرے ایساپ سے انہیں شکتیوں سے پوچھ لیا اور شکتیوں نے گرین سگنل دے دیا تو آپ ٹھیک ہوں گے ہوں گے پھر پیسہ واپس دینے کے کوئی چکر ہی نہیں ہے اور آپ کو بھی تکلیف نہیں ہوگی اگر آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو میں نے جیسے کہا سیونٹی فائی پرسنٹ آپ کو واپس ملے گا پچیس پس در انہوں نے تھوڑی بہت تو محنت کی نے ٹائم لگایا انرجی لگائی لیکن ایسا ہوگا نہیں اگر شکتی انہیں کہہ دیا کہ آپ ٹھیک ہوں گے تو میری لوگوں سے کربت پراتھ رہا ہے کہ آپ ڈھیٹ بچوں کی طرح پیش مت آئیں اتنے سوارتھی مت بنیں مطلب یہ ان کو اگر آپ دھوکہ دیں گے تو آپ کہاں جائیں گے بھاگ کے اور ایک بات اور کہ یہ ضرور نہیں کہ ہر آدمی سے ہر آدمی ٹھیک ہو جائے میں نے اس کی بھی ایکزامپل دوسرے اپیسوڈ میں دی ہوئی ہے وہ آگے آئے گا یہ لنبا نہ ہو جائے کہ بہت سارے ایسے cases ہیں ایک آدمی سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں دوسرا اس سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے ایک بار جاتا ٹھیک ہو جاتا اس کے بعد میں بیماریت دوبارہ جاتا ٹھیک نہیں ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو آپ کا سمیں آپ کا بھاگ یا آپ کی پراربد آپ کے کرم بھی ذمہ دار ہے جب آپ کا سمیں آ جائے گا جتنا کشت آپ نے بھوگنا آپ نے بھوگ لیا اور اگر آپ کی ایشور کا نام جبتے رہے تو پھر ایشور ویدھی بنائیں گے آپ کے بھاگ کرم پراربد کے حساب سے ویدھی بنائیں گی کسی ٹوٹکے سے آپ کو آرام آنا ہے کسی تانترک سے آنا ہے یا ایشور کے نام سے آنا ہے وہ آپ کا بھاگ سنشت کرے گا تو اس لیے لگے رہنا ہے پتہ نہیں کب کہاں کیسے آپ کو رہت مل جائے رستہ مل جائے اور آپ کے جیون کا کائک کلپ ہو جائے جن لوگوں کو میں آپ سے ملواتا ہوں یا نمبر شیئر کرتا ہوں یہاں میری تجھے بدھی کی مطابق تو جینن ہوں گے ایک بہن جی کو ہم لانے والے تو ان کا ٹیسٹ ابھی بھی چل رہا ہے کچھ بیچ میں پرابلمز آ گئی تھی اس لیے ہم ان کا نمبر ابھی شیئر نہیں کر رہے ہیں آنے والے وقت میں اگر وہ ٹیسٹ ہو جاتا اور اس میں ثابت ہو جاتا ہے کہ ییس حالانکہ انہوں نے اور بہت سارے لوگوں کو ٹھیک کیا یہ مگلے اپیسوٹ میں توڑا ٹیٹیل میں بتاؤں گا وہ ریکارڈ کیا پڑا ہے میں نے ڈالا نہیں ہے ان لوگوں سے تارتم پیدا کر رہا ہوں کہ ایک سسٹم بنا لیا جائے اس کے بعد اس کے حساب سے آگے بڑا جائے وردہ دکھتیں آتی جائیں گے ان کو بھی اور ہم کو بھی بیچ میں دکھت آتی ہے اور میں اس میں سے باہر نکلنا چاہتا ہوں نمبر ایس سیدھے ان سے بات کریں اپنا علاج کریں جتنی آپ کی پرابلمز ان کے پیسے ڈالتے رہیں وہ علاج کرتے رہیں اور کبھی دکھت ہو جائے تو آپ کو 75% وہ واپس کریں گے کہ ایسا مجھے وشواس ہے ان لوگوں پہ کیونکہ وہ لوگ 420 لوگ نہیں ہیں جوٹے اور مکار لوگ نہیں ہیں جہنون لوگ ہیں صحیح لوگ ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جو پرارتھنے میں نے آپ سے کی ہیں آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے اور ان کو جاری رکھیں گے ان سے سکشہ لے کے ایسا نہیں ہے کہ لاب ہو گیا تو آپ نے چھوڑ دیا پھر تو یہ تو گھاٹے کا سوڑا ہو گیا یعنی ایشور نے اتنا بڑا سنکیت دیا آپ کو اتنا بڑا پرمان دیا آپ کو آپ کے دکھ کو دوہ بنانے کا پریاس کیا ایشور نے اور آپ پھر بھی اسے لاب نہیں اٹھا سکے اگر پھر آپ اسی دنیا میں لگ گئے میعاوی دنیا میں کاروبار میں بزنس میں بچوں میں پریوار میں اور آپ نے ایشور کا نام جبنا کن کر دیا ہے چھوڑ دیا تو میں اس کو آپ کا دربھاگے کہوں گا بہت بڑا دربھاگے کہ اتنا بڑا پرمان ملنے کے بعد بھی یعنی پرتیکشم کیم پرمانم تو پرتیکش دیکھ لینے کے بعد بھی پھر بھی آپ ایشور سے ہمیشہ کے لیے نہیں جڑ پائے اس کا پلہ ہمیشہ کے لیے نہیں پکڑ پائے ہمیشہ کے لیے نام جبنا شروع نہیں کیا سننا شروع نہیں کیا اس کی شرن میں حاضر نہیں ہوئے تو اس سے بڑا دربھاگے نہیں ہو سکتا ہے you will be losing an ultimate golden opportunity یہ مت کریے گا ورنہ مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ کتنی بڑی سمبھاونہ تھی آپ کے پاس اور آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا آپ پھر دنیا میں کچھت ہو گئے اسی مایا مایاوی دنیا میں ڈوب کے رہ گئے جبکہ آپ کے پاس great opportunity تھی ایشور نے خود آپ کے دکھ کو دوا بنا کے آپ کو رستہ دکھایا تھا پرمان دیا تھا اپنے نام سے جوڑا تھا لیکن پھر بھی آپ چوک گئے ممید کرتا ہوں کہ میری پرارتنا آپ لوگ کی پکڑ میں آئی ہوگی اور آپ اس کانسرن کرنے کا پریاز کریں گے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد ایشور ہم سب کا بھلا کرے نمسکار جائے ہند جائے بھارت اپتوں کا جیوان بدل چکا ہے منگل ڈھلون چینل